مرس کیلے کوئی شرط کہتا ہے میں تو ایمان لا چکا تھا مجبوراً آئے تھا آئے تھے بھی حجرت کیوں نہیں کیے جب حجرت نہیں کی تو تمہارا شمار ہوگا انہیں لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ان جن کر کے آئے ہو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا تعلق جو ہے اہل ایمان سے شمار کیا جانا چاہیے وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُحَاجَرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتِهِمْ مِنْ شَيْئِ وہ کوئی تمہاری ان سے رفاقت نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی عہد نہیں ہے کوئی قول و قرار نہیں ہے یہ آیت بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہیں جو اسیر تھے رضوائے بدل کے انہیں کی طرح حصل میں روح سخون ہے حتیٰ یو حاضر وہ جب تک کہ وہ حجرت نہ کریں ہاں اب واپس جائیں صدیہ دے کر جائیں پھر حجرت کر کے آ جائیں تو ٹھیک ہے پھر وہ مسلمانوں میں سے ہوں گے تمہارے بھائی ہوں گے تمہارے حمایت ہی ہوں گے وَإِنِسْتَنْسَرُوْكُمْ فِي الدِّينِ اور وہ لوگ کے جو ایمان تو لا ہے لیکن حجرت نہیں کی اپنے اپنے قبیلوں میں رہے یا وقعے میں رہے اگر وہ تم سے مدد مانگے دین میں فَعَلَيْكُمُ النَّسُرْ فَأَيْمُسْلْمَانُوْ تم پر وان کی مدد کرنا اِلَّا عَلَىٰ قَوْمِمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ نِسَا سوائے اس کے کہ وہ کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہو کہ جن کے تمہارے درمیان کو معاہدہ ہیں اگر کوئی قبیلہ ہے کہ جس کے ساتھ حضور نے معاہدہ کیا ہوا صلح کا اور وہاں کوئی مسلمان ہے اور وہ حجرت کو کرنی رہا وہاں سے وہ مدد کی درساز کرتا ہے کہ میری مدد کی جائے تو اس کے خلاف اس کی مدد نہیں کی جائے گی اس لیے کہ قوم کے ساتھ معاہدہ ہے وَاللَّهُ بِمَاكَ عَمَلُونَ بَصِیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے وَاللَّذِينَ قَفَرُوا بَعْضُوا مَوْلِعَا بَعْضُوا اور وہ لوگ جنہوں نے قفض کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں ایک دوسرے کے حمایت ہی ہیں ایک دوسرے کے کشت بنا ہے عرب قبائلی معاشرے کے اندر یہ جو ولایت کا معاملہ ہوتا تھا اس میں پھر ہی ذبہ داریاں بھی آتے تھیں کسی کے اوپر تعوان پڑ گیا ہے تو جو اس کے ولی ہیں جو اس کے حلیف ہیں ان کو بھی تعوان میں سے حصہ پر دینا پڑتا تھا کوئی قیدی ہو گیا ہے اسے کوئی فدیہ دینا ہے تو جو اس کے حلیف ہیں جو اس کے دھر والے بھی وہ فدیہ کے لیے رقم جمع کریں گے تو وہ حلیف بھی اس کے اندر اپنا ایک سا ڈالیں گے تو یہ تو معاشرے کے اندر جو قبائلی معاشرہ ہوتا ہی چیزیں ہوتی ہیں یہاں فرما دیا گیا جو کافر ہیں وہ عبدوسرے کے حلیف ہیں جو اہل ایمان ہیں وہ عبدوسرے کے حلیف ہیں لیکن اہل ایمان میں سے جو حجرت نہیں کرتے وہ اہل ایمان کے حلیف نہیں ہیں بلکہ وہ تو انہی کافروں کے ساتھ سمار ہوگا ان کا جن کے ہاں وہ رہ رہے ہیں البتہ یہ کہ اگر وہ مدد طلب کریں تو میں مدد کرنی ہوگی بشرت سے کہ ان کے قبیلے سے تمہارا کباردہ نہ ہو اگر تم ان چیزوں کیوں پابندی نہ کرو ایک مسلمان ہے وہاں سے اس نے خط لکھ دیا ہے کہ مجھے یہاں ستایا جا رہا ہے حالانکہ اس قبیلے سے آپ کا معاہدہ اور آپ چڑھ زور اس قبیلے کے اوپر یہ معاملہ نہیں چلے گا دنیا کے اندر ہر چیز کا ایک قاعدہ ہے قانون ہے اسے وہاں سے حیرت کرنی چاہیے یہ حیرت نہیں کر رہا ہے وہ تقریف مجھے نہیں چاہیے یہ برداشت نہیں چاہیے مسلمان مدد نہیں کر سکتے چونکہ اس کے قبیلے سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے اللہ تفعلوہو اگر یہ طوائد و ضوابط پیشے نظر نہیں رکھو گے انتفابت بھی نہیں کرو گے تکن فتنتن تو پھر تو یہ ہے کہ فساد برپا ہو جائے گا فتنہ پھیلے گا فیل ارد و فسادن قبیل اور بہت بڑی جو ہے بدمنی ہو جائے گی اب وہ آیت آگئے جس کا میں نے ذکر کیا تھا اب ان دو طبقات جمع کر دیا گیا ویسے یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے حجمت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں یعنی یہ بہاجرین والذین آباؤ اور وہ انسان مدینہ جنہوں نے انہیں پناہ دی انہیں جگہ دی انہیں اکوموڈیٹ کیا ان کے لئے مغفرت ہے تو مومن حقیقی کی تعریف یہاں پر جو آئی ہے دو حصوں میں بٹھ کر وہ میں چاہتا ہوں کہ پھر اچھی طریقے سے آپ سمجھنے انتہائی اہم بات ہے یہ ایک مسلمان کے لئے بنے الاسلام و علا خمسن پانچ چیزیں ہیں کلمہ اشعادت نماز روضہ حج زکاة لیکن حقیقی مومن ہونے کے لئے دو چیزیں اور بڑھیں گی صرف شہادت نہیں یقین قلبی اور نماز روضہ حج زکاة جہاد کی سبیل اللہ گویا کہ سات چیزیں ہوں گی سات سرطے پوری ہوں گی تو ایک شخص بندے مومن کہلائے گا یہ تعریف ہے کہ جو سورہ الہجرات کی آیت نمبر چودہ پندرہ میں آئی وہاں پہلے فرمایا قَالَقِ الْا عَرَابُ عَامَنَا قُلْ لَمْ تُمِنُوا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں ہم نے اتعاد قبول کر لیے ہیں ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اب اگلی آیت میں پھر کسی سیاد کے اندر اگلی آیت میں مومن کون ہے اِنَّمَا الْمَؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمْ مَلَمْ يَرْتَابُو مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شرط نہ باقی رہے یقین بن جائے اور دوسرے وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ جہاد کریں اللہ کے راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اُلَائِكَ هُمُ السَّادِقُونَ صرف وہ سچے ہیں اس کو میں نے پرکار سے تشبیح دی تھی اب اگر وہ دل میں یقین ہے تو اس کی کیا کیفیات قیدہ ہو جائیں گی دلی یقین کی کیفیات وہ شروع میں آگئی ہیں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَزَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ خُلُوبَهُ اہلِ ایمان تو وہ ہیں حقیقت میں کہ جب اللہ کا ایتی یاد کرتے ہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں جب ان کو اللہ کی آیات پر کر سنائی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّنُونَ ان کا توقل ان کا بھروسہ کل کا کل اللہ کی ذات پر ہے اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاقَ وَمِن مَا رَزَقَّهُ مِن فِقُونَ اور وہ لو جو نماز قائم کرتے ہیں اور انتحاق کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس میں سے جو ہم نے دیا اُلَىٰئِكَ هُمُ الْمُومِنُونَ حَقَّا یہ ہے سچے مومن پکے مومن لیکن یہ مومن کی شخصیت کی تصویر کا ایک رخ ہے بدتسمتی سے ہمارے ہاں یہ دو رخ علیدہ ہو گئے معاملہ یہ ہے کہ یہ ہے ایک ورق اس ورق کا ایک صفحہ یہ ہے ایک صفحہ یہ ہے یہ انسہ پریبل ہے صفحات کو جدا نہیں کر سکتے آپ ورق ایک ہے اس کا ایک رخ یہ ہے صفحہ ایک رخ یہ ہے صفحہ مومن کی شخصیت کا ایک صفحہ اس کی تصویر کا ایک رخ یہ ہے دل میں یقین ہے اللہ کی یاد کرتا ہے دل لرستا ہے آیاتِ قرآنی پڑھتا ہے یا سنتا ہے دل میں ایمان بڑھتا ہے ہر معاملے میں تبکل اس کا بروسہ اللہ کی رات پر ہے نماز قائم کیے ہوئے لکات ادا کرتا ہے اللہ کی راہ میں خرش کرتا ہے یہ شخصیت کا ایک رخ ہو گیا اُلَىٰئِكَ هُمُ الْمُومِنُونَ حَقَّا لیکن یہ ایک رخ ہے اور دوسرا رخ کیا ہے وہ ہم وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ آوَا وَلَسَلُوا اُلَىٰئِكَ هُمُ الْمُومِنُونَ حَقَّا اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے حجرت کی جنہوں نے جہاد کیا اللہ کرام میں اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی پناہ دی اور ان کی مدد کی یہ ہے مومن سچے تو تشویر کے ان دونوں رخوں کو جوڑیے یہ ہے اصل میں جو آج کی ضرورت ہے صحابہ اکرام کی شخصیتوں میں یہ دونوں رخ ہیں جیسے زوال آیا ہمارے ہاں اڑھائے کچھ بلک لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکری ہوئی ہے داستہ میری دین کے حصے بخوے ہو گئے کوئی حلقے ذکر کے ہیں تو ان کو جہاد وغیرہ سے کوئی غرض نہیں کوئی جہادی تحریکے ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ دوسری قیفیات نہیں اس طرح کے معاملات جنہیں تخصیم ہو چکے ہیں جب تک کہ یہ مکمل شخصیتیں موجود میں نہیں آئیں گی یہ ظاہر بات ہے صحابہ کی کمیت کے اعتبار سے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے لیکن ان کا عکس تو ہو اس طرح کی قیفیت متوازن طریقے پر اگر پچیس فیصد دنر ہے پچیس فیصد دنر بھی ہو دس فیصد دنر ہے دس فیصد دنر بھی ہو لیکن ایک ہی طرح ستر فیصد ہو جائے دوسری طرح زیروں ہو وہ معاملہ کر بڑھیں یہ دونوں جو رخ ہے شخصیت کے ان کو جبہ کرنے کی ضرورت ہے اولائکہ ہم المومنون حقا لہم مغفرت ورسط کریم ان کے لئے مغفرت ہے اور رسط کریم ہے اللہم ربن اجعلنا منہم والذین آمنوا من بعدو وحاجروا وجہدو اور جو لوگ بعد میں ایمان لائیں یا لائیں گے اور ہجرت کریں جہاد کریں اجاد امارکم تمہارے ساتھ ہو کر دیار کریں فاولائکہ منکم تو اے مسلمانوں وہ تمہیں میں سے ہیں تمہاری جماعت تمہاری امت حضب اللہ کے حصے ہوں گے وَأُنُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَابِ بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ البتہ اللہ کا جو قانون ہے جو شریعت ہے مثلا جو وراثت کا معاملہ ہے اس کا تعلق جب اُنُ الْأَرْحَامِ کے ساتھ ہے یہ جو بھائی چارہ تھا اس کے بنا پر وراثت نہیں ہے وراثت ہوگی وہی جو رحمی رشتے ہیں جن کے بنا پر کی وراثت کا قانون بنا دیا گیا قُلُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَابِ بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ اللہ کی شریعت کے انتظابتے کے قانون میں دارحال جو رحمی رشتے ہیں وہ یقیناً مقدم ہیں اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَائِنْ عَلِيمِ یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کا علم دکھتا ہے بارک اللہ